آپ کلیپنگ میں کنجوسی کر رہی ہیں بیس بچوں کی حوصلہ فضائی کے لیے کلیپنگ کیجئے تہذیب سکھائی جاتی ہے انسانوں کو جینے کا سلیکہ تہذیب سکھاتی ہے انسانوں کو جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی now i would like to call anam akram for speech کلیپنگ for her معزیز مہمانے گرامی معزیز اسازہ گرام اور میرے حمد تک ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس لوگے پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انسان کی ترقی کے لیے تربیت ضروری ہے صدر علیہ وقال جہاں بھی تعلیم کا لفت استعمال ہوتا ہے وہاں تربیت کا لفت بھی ضروری عمر بن گیا ہے کیونکہ تعلیم پیس جگریوں کا نام نہیں بلکہ ان سے عمل کے سانسے میں ڈھالنے کا نام ہے صدر علیہ وقال جہاں تعلیم کے بارے میں بات کی دیا تو تعلیم بحث کتابوں میں رقم ہکایت اور معاقات کا نام نہیں بلکہ اسے عمل کے اندر اور کتاب کے اندر ڈھالنے کا نام ہے طبیعہ تعلیم یادتا انسان اشتنظیب یادتا انسان کر جاتا ہے کیونکہ اگر یہی تعلیم جو کہ رسمی تعلیم کر رہتی ہے جسے کتابوں میں رقم کیا جاتا ہے جسے کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے اگر اسی ان کے بات کی دے تو یہی وہ انسان جو ان قوموں کی پاس کی تھا جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دعوم کا سچشمہ بنی تھی یہی وہ انسان جو اس قوم کے پاس بھی تھا جس میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بن گرایا تھا یہی وہ انسان جب اس پاکستان کی تعلیمی داروں کی بات کی جات لیا تو پاکستان کی تعلیمی داروں میں پڑھنے والے انفازل کرنے والے نوجوان مختلف تعلیمی داروں کے اندر ظلم و تشدد اور بربیت کے واقعات میں ملابس ہوتے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے صدر علوہ کار یہ ہی ہمارے کسرواز پہلے کی مثال ہمارے سامنے ہیں سرپازر کے اندر ایک خانکروب کے جسم کو ایک گوپلے میں ہاتھ لگانے سے اس لیے منا کر دیا کہ اس کا جسم گھنٹا ہو رہا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے صدر علوہ کار یہ ہی پاکستان کی ہی ویڈیوٹیوں کی بات کی جائے تو انہی ویڈیوٹیوں سے لکلنے والے افراد کو مختلف وانگیات کے اندر ملابس پائد ہوتا ہے مختلف دیشن جدی کے مانگیات کے اندر آلہ سمیح پیافتہ تربیت کا ہونا ملابس پائد ہوتا ہے تو پھر سوال دوبارہ ہوتا ہے کہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آفتہ تکے کے لیے تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے صدرہ علیہ وسلم میں اس پاس کو کہنے میں حق بجانے کیوں کہ تعلیم ہی نہیں تعلیم کے ساتھ زناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پھر ایسے اس پاس جنب کے ایک لفتار جب تربیت ہے صبر اور برداست کی فر وہ خد بیت میں برداست کا نمونہ نہ ہو جب آلہ وسلم تربیت ہے بچے کو جھوٹ نہ بولے گی تو وہ خود بھی جھوٹ نہ بولے صدرہ علیہ وسلم اسی لیے کہا جاتا ہے تعلیم کی نہیں تعلیم کے ساتھ زناسب تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کسی رسائے میں کیا خوب کا ہے تحضیم سکھاتی ہے انسان کو جینے کا صدی کا تحضیم سکھاتی ہے انسان کو جینے کا صدی کا تعلیم سے جاہی کی جہالت نہیں جاتی اسلام شکریہ